ایک مزے کا واقعہ بھی سنا دیتا ہوں جب انہوں نے مجھے یہ ڈبا دو ڈبا جب انہوں نے مجھے وہ آئی سی او جو بہت ہی نگے داشت کا وارڈ ہوتا ہے اور مریض خطرے سے باہر نکل جاتا ہے تو وارڈ میں شفٹ کر دیا تو وہاں دو مریض پہلے سے ایک بنگالی تھا ایک فلبائن کا تھا بنگالی نے سلام کیا چانبوچ کے تاکہ یہ چونکہ میں تو مسلمان نظر آ رہا تھا تو اس نے سلام کیا کہ میں بھی مسلمان ہوں اس نے مجھے پہچانا نہیں چونکہ میرا ہسپتال کا لباس تھا اور وہ تاریں جڑی ہوئی تھیں وہ چپیں لگی ہوئی تھیں اور اور آلات لگے ہوئے تھے تو وہ ایسے بزر تو اسلام علیک تو امنے سامنے بستر تھے اور بیچ میں پردہ تھا اسے نہیں پتا میں تارک جمیل ہوں ٹھیک ہے اور وہ میرا بیان سن رہا ہے موبائل پر اتنے میں نرسائی کھانا ایسا آلی شان کھانا ہسپتال کا سبحان اللہ سبحانہ سبحانہ بیانوں کا کھانا تھا تو اس میں ان کے نام لکھے ہوئے تھے تو وہ نرس قریب آئی تو زور سے کہا ٹارک جامیل تو بنگالی کے کان میں پڑ گیا تو اس نے چھلانگ لگائی اور ہجور ہجور وہ مجھے موبائل میں میری فوٹو دکھا رہا ہے ہجور ہجور کہ میں آپ کو سن رہا ہوں میں آپ کو سن رہا ہوں یا اللہ کیسے ہدایت کے نظام چلا رہا ہے تو بیٹا ایک تقدیر کا یقین رکھو ماشاءاللہ کان وما لم یشار لم یکان ما شاء اکان کما شاء اکان فی الوقت اللذی شاء علی الوجہ اللذی شاء من غیر تقدم ولا تأخر ولا زیادہ ولا نقصان یہ فی البدی آپ کی برکت سے عبارت آگئی جو اللہ چاہتا ہے یہ یقین سنبھال کے رکھو تو حالات سے گزرو گے نا تسلی رہے گی نماز پڑھو گے نفل پڑھو گے اللہ سے مانگو گے اور دوسرا جو میں نے ان کو دیکھا انسانی ہمدرد دی ایک دوسرے کا احترام جو بھی گورا آپ اس کے پاس سے گزر گا نا وہ آپ کو ایسے مسکر آکھیں ملے گا اب وہ ان کا حلو یا ہائیو تہائے مسکر آئے گا ہم سب عبوسا کم تری رہے ہیں جتنے کے جتنے سارے کوئی موہ ایدے کی تھی پھر دا کوئی ایدے کی تھی پھر دا بیٹا بہت بڑا سبت سکھا ہے آپ کو بہت کام آئے گا میں تکلفاں بولا ہوں یہ مدرسہ شاہدہ بائیس سال ہو گئے میں آج پہلی دفعہ تقدیر پہ بولا ہوں پہلی دفعہ کہ یہ بہت بڑا نسخہ ہے تسلیق اچھا میرے اللہ کو ایسے ہی منظور تھے میں راضی ہوں تو میرے اللہ کو یہی منظور تھا کہ اس نے میرے دل کو جھٹکے دینے تھے تو میں راضی ہوں سردرد ہے نہیں جا رہا راضی ہوں ٹھیک اس کی طرف سے